دیکھیں نیکی کرنے یا کوئی وقت تھوڑی مقرر ہے آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو بخشنے والا تو اللہ ہے نا ماف کرنے والا بھی اللہ ہے آپ کی نیکی کے بدلے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا مل سکتا ہے چلیں ایک قصہ سناتی ہوں ایک بزنس مین کو نا خواب آیا اسے ایک شخص کہتا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے سامنے نا ایک فروٹ والا کھڑا ہوتا ہے اس کو عمرہ کروا دوں اس بزنس مین نے وہم سمجھ کے اگنور کر دیا اس خواب کو اگلے دو دن تک پھر اسے وہی خواب آیا تو وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گیا ان سے کہا کہ مجھے ایسے سے خواب آیا ہے تو کیا کروں میں تو امام صاحب نے کہا آپ اس شخص کو عمرہ کروا دوں ظاہر آپ سے خواب میں کہا گیا ہے تو پھر آپ اس کو عمرہ کروا دوں تو اس بزنس مین نے اپنے ناکر سے کہا کہ فروٹ والے کا پتہ کرو اس کا نمبر لے کر آؤ تو اس کا نمبر آگیا فروٹ والے کا بزنس مین نے اس کو فون کیا اور فروٹ والے سے کہا دیکھو مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کر رہا ہوں فروٹ والا ہنس نے لگا اس نے کہا میں اور عمرہ میں تو فرض نماز بھی ادا نہیں کرتا کب بھی ادا کرتا ہوں کب بھی نہیں بھی کرتا میں تو فرض نماز بھی نہیں بڑھتا تو مجھے عمرہ کرانے کا آپ کو کہا گیا ہے تو وہ ہنس نے لگا اس نے کہا کہ بزنس مین نے بہت اسرار کیا اس نے کہا ہاں مجھے تمہیں عمرہ کروانا ہے کیونکہ یہ مجھ سے کہا گیا ہے بہت اسرار کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ فروٹ والا راضی ہو گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سارا خرچہ آپ اٹھاؤ گے جتنا بھی خرچہ ہوگا سب آپ کرو گے بزنسمن نے کہا ہاں سارا خرچہ میں کروں گا چلو جی عمرے کی تیاری ہو گئی عمرے پہ چلے گئے عمرہ دا کیا بھئی سرمند والیا جب عمرہ کر کے آنے کا بس باہر آنے لگے نا تو فروٹ والے نے کہا کہ دوست میں دو نفل ادا کرنا چاہتا ہوں اگر تم کہو تو میں پہلے دو نفل ادا کر دوں پتہ نہیں پھر کبھی آنا ہو یا نہ آنا ہو تو اس نے کہا ہاں اسے پوچھیں والی کیا بات ہے کر لو ادا اب وہ فروٹ والے نے جب سجدہ کیا تو ایک سجدے میں اٹھ گیا دوسرا سجدہ کیا تو پھر اس کا وہ سجدہ بہت ہی طویل ہو گیا اب بزنسمن انتظار میں کب اٹھے گا یہ نہیں اٹھا سجدہ بہت ہی طویل ہو گیا پھر اس نے جا کر اس کو فروٹ والے کو دیکھا جب اس نے چیک کیا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی وہیں پہ خانے کا باگ میں تو وہاں پر بھئی وہ سب بڑے خوش ہوئے کہ یا اللہ بزنسمن کو رشک آیا کہ ایسی موت مجھے بھی نصیب ہوتی حالانکہ یہ شخص تو نہ نماز پڑھتا تھا نہ کچھ کرتا تھا کاش ایسی موت مجھے بھی مل جاتی تو وہاں پر جو ہے پھر اس فروٹ والے کو حرم شریف میں ہی وہاں پر اس کو غسل دیا گیا اور وہاں کے کافی سارے لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور وہیں اس کو اسے گھر والوں کے طلاع کر دی جاتی ہے وہیں اس کو تصفین کر دیا جاتا ہے بزنسمن اس کی بیوی سے فروٹ والے کی بیوی سے تازیت کرنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ بہن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا شوہر تو بالکل بھی حالکہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو ایسی کیا کوئی اس نے ایسا کام کیا کوئی نیکی کرتا تھا آپ بتائیں اس کے بارے میں تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر اتنے نیک آدمی تو نہیں تھے نہ ہی کچھ ایسا خاص وہ تھا وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے ہاں لیکن میرے شوہر کی ایک عادت تھی ہمارے پڑوس میں بیوہ رہتی ہے چار بچوں کے ساتھ میرا شوہر کیا کرتا وہ جب بھی بزار جاتا اور اپنے بچوں کے لیے ہمارے لیے کچھ بھی لیتا وہ ایک تھیلہ الگ سے ان بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں لے کر آتا جو اپنے بچوں کے لیے لے کر آتا اور وہ لاکر اس عورت کے دروازے کے باہر رکھ کے کہتا کہ آواز لگاتا کہ بہن یہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے آپ اٹھا لو وہ عورت کیا کرتی دروازے پہ سے سمان اٹھاتی اور اوپر آسمان کی طرف اللہ تعالی سے دیکھ کر دعا کر دی کہ اللہ تعالی اس آدمی کی ایمان پہ موت ہونی چاہیے اس کی ایمان پہ موت کرنا میرے مالک اس نے ہم بھوکو کو کھانا کھلایا اس نے پھر میرے بھوکو کو کھانا کھلایا ہمیشہ وہ عورت یہی دعا کر دی تو وہ آدمی سن کے بہت خوش ہوا اور جانے لگا وہاں سے تو جاتے جاتے کہنے لگا کہ میں ان بیو خاتون سے ملنا چاہوں گا تو وہ جو ہے فروٹ والے کی بیوی جو ہے اس بیو خاتون سے ملواتی ہیں تو ان سے کہتی ہیں کہ ان سے کہتا ہے وہ بزنسمن کے آج سے آپ کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا اور فروٹ والے کی بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ آج سے آپ لوگوں کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا آپ لوگ پریشان نہیں ہونا دیکھو یہ ایمان پہ موت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو نیکی آپ کی کبھی بھی کہیں بھی کام آ سکتی ہے نیکی کرتے رہا کریں نیکی کرنیا کوئی وقت نہیں ہے نیکی کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو